موسیقی ملارنہ ڈونگر تھانے کی یہ جیپ ہے ملارنہ اسٹیشن کے پاس کی یہ پوری گھٹنا آپ کو بتا رہے ہیں بال بال بچ گئے ہیں پولیس کرمی اور عوید بجری خندر روکنے کے لیے پولیس کرمی کہہ ہوئے تھے ملارنہ ڈونگر تھانے کی یہ جیپ بتائی جا رہی ہے دریکٹر ٹرولی نے پولیس جیپ کو ٹک کر مار دیا ہے تیس پیٹ گہری کھائی میں پولیس کی جیپ گر چکی ہے زیادہ جانکہ نہیں دیں گے زیمینے سمواد داتا ارون سنگھ ارون جیپ جو ہے تیس پیٹ کھائی میں گر چکی ہے کیا ریسکیو چل رہا ہے جی کمروط دین جی بتانا چاہوں گا سوائی مادوپر میں بناس نبی سے عوید بجری خندر کا معاملہ جو ہے وہ دوروں پر چلتا رہتا ہے پولیس ٹائم تو ٹائم جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی ان کو سوچنا ملتی ہے موقع بجائے کر عوید بجری خندر کو روکنا چاہتی ہے لیکن بجری خندر کے جو مافیا ہیں ان کے ہاتھ اتنے لنبے ہیں پولیس بھی ان کو چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتی ایسے ہی معاملے میں ملانا ڈونگر کھانا پولیس جو ہے سوچنا پہ بجری خندر کے لیے جو ٹولیاں ٹیکٹر ٹولیاں جاری تھی ان کو روکنے کے پیاس میں پولیس کرمی گئے ہوئے تھے انہوں نے ٹیکٹر ٹولی کے آجے کے طرف گاری کھڑی کر اس کو روکنے کی کوشش کی جس میں ٹیکٹر ٹولی نے ٹیکٹر ٹولی نے تیج رفتار میں آکے پولیس جیپ کو ٹکر مار دی ہے ٹکر مارتے ہیں جو پولیس کی جیپ اور پیس پھٹ میں غیری خائم میں جا کے گری ہو جیپ پوری خرصے چھٹگریس ہو گئی ہے موقع پہ جو پولیس کرمی تھے انہوں نے اپنے آپ کو بہت سوال کے بال بال بچے ہیں حالانکہ ملانا ڈونگر کھانا پولیس جو ہے ابھی بھی موقع پہ ہے اور بجری ایسے یہ جو اپنی پولیس کی جیپ خائم گری اس کو نکالنے کی ریسکیو کر رہی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بال بال بچ گئے پولیس کرمی اور فیلال جو جیپ تھی وہ کشتی گرست ہو چکی ہے لیکن جان یہاں پر بچ گئی ہے تو ملانا ڈونگر تھانے کی یہ جیپ بتائی جاری ہے تیس فیٹ خائم میں جا کے رہی ہے ٹکر مارنے کی وجہ سے راجستان میں اب ڈرائیونگ لائسنس بنانا اور بھی آسان ہو گیا ہے اب آپ اس کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سڑک پریوہن اور راج مارگ منترالے کے نردیش کے بعد راجستان میں اس سیوہ کا آغاز ہوا جائپور پریوہن کاریالے میں اس سیوہ کی شروعات ہو چکی ہے اس دوران دیکھ پا رہے آپ کس طریقے سے شبھارم کیا گیا ہے ایونوز خان راج منتری باوولال ورما اچھوکشہ منتری کالیچن سراف جائپور سانسد رام چن بورا کو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طریقے سے پریوہن مباق کی سیکریٹری گیتری راٹھور بھی نظر آئیں پردیش میں سب سے پہلے چرن میں جائپور دودو اور سوائی مادھوپور پریوہن کاریالے میں ہی اس سویدھا کا آغاز ہوا ہے اس کے لئے آپ کو پریوہن.gov.in کی سائٹ پر جانا ہوگا وہیں پر آپ آل لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ماننی مکھیمتری جی کی ایک گوثنا تھی کہ بھی پیپر بلیس کام ملپ جو ہے ہونا چاہیے تو اس میں میں سوچتا ہوں کہ راجستان کافی آگے ہے اور آج ماننی مکھیمتری جی کی گوثنا کا آج ہم نے انپلیمنٹ کیا ہے اور یہاں سے شروعات کی ہے تو اب دیرے دیرے ماری کوشش رہے گی کہ اگلے چھے مینے میں پورے راجستان کے اندر اس کارے کو لاغو کر دیا گیا الور میں کھیڑلی قصوے میں سٹوریوں پر کارروائی کرنا پولیس کو میگا پڑ گیا دراصل سٹوریوں کے خلاف کارروائی کے عادیش دیے گئے تھے جس پر ہیٹ کانسٹیبل دیا چند اپنے تین پولیس کرمیوں کے ساتھ کھیڑلی ریل گاؤ پہنچے تھے کارروائی کرنے کے لئے جہاں کچھ لوگوں کو حراست ملے کر تھانے لائے جا رہا تھا تب ہی بستی کے کچھ اور سٹوریوں نے ان پولیس کرمیوں پر حملہ کر سٹوریوں کو چھڑا لیا گھائل پولیس کرمیوں کو علاج کے لئے سرکاری ہسپٹل لے جائے گیا ادھر تین سٹوریوں کو پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ حملے کی بات پولیس چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اگلی خبر بھی الور سے ہی ہے الور میں سرسکا کے جنگلوں میں عوید کٹائی زوروں پر ہے یہاں روزانہ سیکڑو کونٹل ہری لکڑیاں دھڑلے سے کٹی جا رہی ہیں گرامین کٹائی پر لکڑیوں کو کھلے آم استعمال کر رہے ہیں وہیں سرسکا عدھکاری معاملے کی جانکاری ہونے کی باوجود بھی موگ درشک بنے ہوئے ہیں زی میڈیا کی ایکسکلوزیو تصبیر آپ دیکھ پا رہے ہیں سرسکا کے جنگلوں میں کس طریقے سے عوید کٹائی کی جا رہی ہے دھڑلے سے کٹی جا رہی ہیں لکڑیاں سرسکا عدھکاری موگ درشک بنے ہوئے ہیں سرسکا کے جنگلوں میں عوید کٹائی زوروں پر ہے اور اس کے باوجود کوئی اس پر دھیان نہیں دے رہا ہے اور جس کا من کرتا ہے جس کے من میں جو آتا ہے وہ اپنے طریقے سے کٹائی کر رہا ہے لکڑیوں کی زیادہ جانکاری دیں گے زی میڈیا سم وعدہ تا پرمود پرمود کیوں موگ درشک بنے ہیں بنویہاں کیا دیکھاری کمرو دین جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف دی میڈیا کے پاس ہے ایکسکلیجو تظویریں جس کے اندر جو گرامین ہیں وہ عوید کٹائی کر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں لکڑیوں کو جب ہم نے دی میڈیا کے کیمرے پر ان سے بلوانا چاہا عدھکاریوں سے تو وہ کیمرے سے میچ چھپاتے رہے ہیں پر پھر بھی اپنے پاس اس طرح کا وہ سوکار کر رہے ہیں جو بڑے عدی کاری ہیں ان کو پتا ہے کہ عوید کٹائی ہو رہی ہے پرانتو وہ سب کچھ جان کر بھی ان پر روک لگانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم لوگ ان کو گرامین کو جب دستی نہیں کر سکتے ہیں انہیں پاوند نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پیٹ نہیں کٹے نہیں کاٹے ہیں ہم لوگ جاگ روک ضرور کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرشاشن کی دوبارہ اس طرح کا جاگ روک سا بیان بھی نہیں چلا جا رہا ہے کہ گاؤں گاؤں جا کے انہیں سمجھائیں کہ پریابرن کو بچانا ہے جنگلوں کو بچانا ہے پیٹ نہیں کٹنا ہے انہیں جو دند کے پران ہیں وہ بتائیں گرامین کو تاکہ گرامین ڈرے اس طرح کا کام بھی بیواغ کے لگارہ نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا مانے پرمود ہر کوئی بیعتی گنگا میں ہاتھ دھو رہا ہے جی بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو وہاں چوکیاں لگائے گئی ہیں ان چوکیوں کے اندر جو کرمچاری ہیں وہ نیند فرماتے نظر آ رہے ہیں ہمارے کیمرے کے اندر یہ رش ہے کہ وہ سو رہے ہیں یعنی جو اپنی ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی نہ کر کے وہ آرام سے نیند لے ہیں چلیے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا پرمود جانکاری دینے کے لیے سرزکا کے جنگلوں میں کس طریقے سے دیکھ پا رہے ہیں اب عوید کٹائی کی جا رہی ہے ہر کوئی لکڑیوں کو اپنی طریقے سے کٹ رہا ہے اور اپنے ضرورت کے طور پر استعمال کر رہا ہے پرتاب گڑھ میں ان دنوں کوبرہ کی دہشت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک زہریلا بلیک کوبرہ منصور روڈ ستھت آبادی میں گھوز گیا کوبرہ یہاں ایک کوئے میں جاک تھا بچوں کی نظر جیسے ہی کوبرے پر پڑی آپ بھی دیکھئے کو اس کے بعد وہ ڈر گئے اس کے بعد اس نے ایک ایکسپرٹ کو بلائیا گیا جنہوں نے ایک گھنڈے کی مشکت کر سامپ کو قابو میں کر لیا سامپ کی کل لمبائی آپ کو بتا دیں اس کی لمبائی ہے دراصل چار دسمالوں پانچ فیٹ یہ اتنا زہریلا سامپ ہے کہ اس کے کارتے ہی انسان کی موت ہونی تا ہے خوفیہ جانچ میں بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے پنجاب کی پتھانکوٹ ایر بیس سے پہلے آتنگیوں کے نشانے پر صورتگر کا ایر بیس تھا اس کے لئے آتنگیوں نے سب تیاری کی تھی لیکن بی ایسیف نے آتنگیوں کے گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کر دیا دوسری طرف آتنگی پتھانکوٹ ایر بیس پر حملہ کرنے میں سفل ہو گئے دراصل جود پور سے خوفیہ ایجنسیوں نے جنوری اور ستمبر 2015 کو سرکشہ ایجنسیوں کے دلی ستھت مکھیالیوں کو ریپورٹ کی تھی دو ریپورٹ بھیجی گئی تھی اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ جنوری 2015 میں جیشے محمد نے بڑے حملے کی ساجیش رچی ہے آتنگیوں کا ٹارگیٹ دیش کے بڑے ایر بیس اور سین ان میں صورتگر کا ایر بیس بھی شامل تھا حملے کے لئے جیشے محمد کا جو پرمک ہے مسود ازہر اس نے 18-20 سال کے ایوکوں کی بھرتی کی ہے انہیں 6-7 مہینے کی کٹھوڑ ٹریننگ بھی دی گئی آپ کے چینل زی راجستان نیوز نے یاد ہوگا آپ کو کس طریقے سے پشیمی سیما پر ہائی الٹ کی خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اب آپ کو دو تصبیریں دکھاتے ہیں پہلی تصبیر دو جنوری کی جہاں پتھان کو ٹیر بیس کو نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ ریپورٹ میں الٹ کی وجہ سے سورتگڑ میں آتنکی واردات کو ناکام کر دیا گیا اور اب آپ کو بتاتے ہیں خوفیہ الٹ میں آخر تھا کیا جیشے محمد نے بڑے حملے کی ساجی جلچی ہے آتنکیوں کے نشانے پر دیش کے بڑے ائر بیس اور سینٹ ٹھکانے ہیں ریپورٹ میں ائر بیس یا سینٹ بیس بھی تھا حملے کے لئے جیش پرمک مسود آزہر نے ایوکوں کی بھرتی کی ہے ایوکوں کو سات چھ سات مہینے کی کٹھوڑ ٹریننگ بھی دی گئی ہے ایوکوں کو چھ سات مہینے کی کٹھوڑ ٹریننگ دی گئی ہے خوفیہ الٹ میں تھا کیا وہ آپ کو بتا رہے ہیں جیشے محمد کا جو سرگنا ہے مسود آزہر اس نے یہ تاجیش رچی تھی لیکن آپ کو بتا دیں پتھان کوٹ ائر بیس سے پہلے نشانہ تھا سورتگڑکا ائر بیس جب آتنکیوں کو خبر لگی کہ وہاں پر بی ایس ایف کی تیناتی بہت سخت ہے بہت ہی مستعدی سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پتھان کوٹ ائر بیس پر حملہ کر دیا جیسے میرے سے خبر جہاں آپریشن سرد ہوا الڈ شروع ہو چکی ہے سیماوں کی اب چوگسی بڑھا دی گئی وشش چوگسی کی جارہی ہے گھس پیٹ کے اشنکہ کو دیکھتے ہوئے پشمی سیما پر ہائی الڈ جاری کر دیا گیا ہے پتھان کوٹ کے کارن پہلے شروع کیا گیا الڈ پہلے آپ کو بتانے سترہ جنوری کو یہ آپریشن سرد ہوا شروع ہونی تھی اب تیس جنوری تک چلے گی آپریشن سرد ہوا چپے چپے پر بی ایس ایف کی جوان 24 گھنٹے کریں گے نگرانی بی ایس ایف کی سوی ادھکاری لے رہے ہیں جائزہ سیماوں کی چوکسی بڑھا دی گئی ہے جہسل میر سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں جہسل میر بار میر شری گنگا نگر یہ وہ زلے ہیں جس کی سیمایں پاکستان سے لگتی ہیں اس لئے اسے پشمی سیما کہا جاتا ہے اور اب جوانوں کی مستدی یہاں پر بڑھ چکی ہے سپریم کوٹ کا آدیش ہے کہ پہلے سے آٹھویں تک ایڈمیشن کے لیے سکولوں میں بچوں کا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو نہیں ہوگا باوجود اس کے پردیش کے کچھ سکول کوٹ کے آدیش کو درکنار کر اپنا سسٹم اپنا نیم قائدہ چلا رہے ہیں اور بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو لیے جا رہے ہیں کوٹ کے ایڈمیشن سکول کی یہ سچائی تب سامنے آئی جب زی میڈیا کی ٹیم نے موقع پر جا کر ماملے کی پوری پرطال کی نرسری سی لے آٹھویں تک جب بھی کسی سکول میں آپ کے بچے داخلہ ہوگا تو اس کا کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور داخلے کے لیے کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوگا یہ ہم نہیں کہ رہے بلکہ آدیش ہے سپریم کوٹ کا لیکن کوٹ کے اس آدیش کو درکنار کیا جا رہا ہے زی میڈیا کی ٹیم نے اس بات کا کھلا سکول منمانی کے چلتے نہ صرف پہلی سے آٹھوی تک بلکہ لور اور اپر کی جی کے بچوں کو بھی ایڈمیسن سے پہلے ریٹن ٹیسٹ کی پرکریہ سی گزرنا آنیوارے ہوتا ہے کوٹا کے سنگھانیا اسکول میں بچہ چاہے نرسری میں ایڈمیسن لینے آیا ہو یا پھر اسے آٹھوی کلاس میں داخل لینا ہو سب کے لیے ریٹن ٹیسٹ دینا جروری ہے سپریم کوٹ کے آدیش کے خلاف اسکول کی اس منمانی پر زی میڈیا نے جب اسکول کے پروندک سے سوال پوچھا تو اسکول پروندک کی اور سے سبھی آروپوں کو نکار دیا گیا اسکول پروندک کا کہنا ہے کہ وہ تو اب بس آب چارکتہ ہی پوری کر رہے ہیں سپریم کوٹ کے آدیش کی پرواہ نہ کرنے والے سکول کے خلاف اب سکھشا بیبھاگ کیا کاروائی کرے گا ہیمانشو مطل زی میڈیا کوٹا ادھر ایک بڑی خبر آپ کو بتائیں گے جنجنوں سے جہاں مکندگڑ میں بندھگ بنا کر لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا ہے وارڈ دو میں شرام ٹیوڑے والا کے مکان میں لوٹ کی واردات ہوئی ہے لاکھوں کے زیورات اور نقبی لے اُڑے لوٹے مانڈی میں بھی ایک سونے مکان میں چوری ہوئی ہے ویروت میں بیاباریوں نے بازار بند کا اعلان کر دیا ہے لگاتار ہو رہی چوریوں کے ویروت میں بند ہوا ہے پچھلے سال بھی چلا تھا چوریوں کا سلسلہ ویروت کے باوجود ناکام دہی تھی پولیس شرام چیوڑے والا کی گھر پر لوٹ ہوئی ہے آپ کو بتا دیں ویروت میں بیاباریوں کا بند ہوا ہے بازار بند وکند گھر میں بند بند بنا کر لوٹ کی واردات کو انچام دیا گیا ہے لاکھوں کی زیورات اور نقضی کی لوٹ ہوئی ہے یہاں پر ویروت میں بیاباریوں نے بند کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ بیاباری بھی اس سے پریشان ہے منڈ میں بھی ایک سونے مکان میں چوری ہوئی ویروت میں بیاباریوں نے بند کا اعلان کر دیا ہے اور لگاتار ہو رہی چوریوں کے ویروت میں بند ہوا ہے زیادہ جانکاری دیں گے زی میڈیا سمواز سندیپ لگاتار چوری ہو رہی لیکن سترکتہ نہیں بڑھتی جاری پولیس کی طرف سے کیسے پولیس ایکشن لے گی اس پر بلکل بیاباریوں کا ویروت ہے وہ سامنے آیا ہے اچانک جب بیاباریوں کو اس نوٹ کی بارداز کی پتا لگا تو اس کے بعد بجار بن ہو گئے ہیں اور جو بیاباری ہے وہ اس دیر میں تھانے میں پہنچنے والے اور وہاں پر بھی فرمسن کرنے کا ان کی جو یوز نا ہے اور ساتھی تھانہ دکاری سے بھی ملیں گے کیونکہ لگاتار بیاباریوں کا یہ اروپ ہے کہ قریب 10 سے 15 دنوں میں 10 سے 12 چھوڑیاں ہو گئی ہے اور اس کے باوجود جو پولیس کی سکتی ہے وہ ابھی بیاباریوں کو دیکھ پر چلی بہت شکری آپ پولیس کو بھی ستر کھونا ضروری ہے یہاں پر چاہیے کیونکہ چوریوں کی جو واردات ہیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اگلی خبر آپ کو چورو زلی سے بتائیں گے 14 سال کے ایک لڑکی کی آتما کو بار بار چھلنی کیا گیا پہلے اس لڑکی کو بیش دیا گیا چودہ سال کی کم عمر میں ہی شادی کر دی گئی پتی نے بے وفائی کی اور اسے چھوڑ دیا پتی کی تلاش کے لئے جب اس لڑکی نے انسانوں کی دنیا میں قدم رکھا تو اس کے جسم کا سوڈا کر دیا گیا اصم کی رہنے والی اس لڑکی کو رنجیت نام کے شخص کے ہاتھوں بیش دیا گیا کسی طرح لڑکی چائلڈ ہیلپ لائن کے ہاتھوں لگی اور پھر اس نے اپنی آبی تی بیان کی راج کی بھرت ی اسپطال میں لڑکی کا میڈیکل کرویا گیا جہاں ریپ کی پشتی بھی ہوئی موسیقی موسیقی چائلڈ ہیلپ لائن اور تارانگر پولیس نے لڑکی کو بال کلیان سمیتی کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے اس بچی کو عبدال نام کا کوئی وقتی بہلا پرش لائکر آس ام سے یا تک لیا ہے اور رنجیت نام کی کسی وقتی کو بیش دیا عبدال اور رنجیت نے اس بچی کے ساتھ میں دوس کر کیا ساتھ ہی عبدال نے رنجیت نام کے وقتی کو بیش دینا بتائی جا رہا رہا ہے اب بھی کل اس کے امیباؤ یہاں پہ آیا ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالکار ساتھ میں جس نے غلط کیا اس کے ساتھ میں سہین آئے ہو اور ہم بھی پرساس سن چیئے امید گرتے ہیں کہ بچی کے اماملے کو غلط سے لے جب نوالک لڑکی اپنے پیتا سے ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی باد نکل پڑی جو اس بات کی تزدیق کرنے کے لیے کافی ہے تو اس کے ساتھ کس حد تک جلو ستم کیا گیا موسیقی خلحال پیرتہ محفوظ ہاتھوں میں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آروپیوں کے خلاف کار روائی کب ہوگی آخر کب تک پیرتہ کنوچنے والے شیطان سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے چرو سم ملوش شرمہ کے ساتھ بیورو ریپور زی میڈیا جائپور سے خبر جہاں نگر نگم کا آتی کرمن ہٹا احیان چل رہا ہے پر ورطن دستہ ہٹا رہا ہے آس تھائی آتی کرمن جی ہاں جے کے لون اسپتال کے آس پاس کاروائی چل رہی ہے ریلوی سٹیشن اور سندھی کیمپ سے بھی ہٹائے جائیں گے منتری راج پال سنگ شیخ آتی آتی کرمن پر کاروائی جی کل سپتال کے آس پاس کاروائی آپ کو بتا دیں ہو رہی ہے سندھی کیمپ سے ہٹائے جائیں گے نگر نگم کا آتی کرمن ہٹ آؤ ابھیان لگاتا چل رہا یعنی جو لوگ آس تھائی روپ سے اپنی دکانیں لگاتے ہیں ان کے خلاف یہ پوری کاروائی ہے فیلال کے لئے بلٹین میں اتنا ہی لیکن تازہ ترین خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے زیرادستان نیوز اجازت دیجئے نمسکار